بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں نے بہت ہی خوبصورت سے سوٹ کی سٹیچنگ کیا ہے تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیئے ٹائمز آئے کی مگر جلدی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پہلا سوٹ سٹیچ کیا ہے اس کا جو میں نے وی نیک بنائی بہت ہی ایزی طریقے سے اوبر لیپ گلاب نہ ہے اس کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل پر نئے بہن بھائیں ہیں وہ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں جنہوں نے کر دیا بہت شکریہ اور کا بٹن پریس کریں ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو انشاءاللہ ملے گا تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا گلہ بہت ہی ایزی اور آسانی سے بننے ایک اصلاحی میں میں نے ریڈی کیا اس طرح سے اس کے اوپر میں نے یہ بٹن لگائے ہیں تو اس کے بازو کیا گیا اس طرح سے یہ میں نے لیس لگائی ہے آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے یہ لیس اس طرح سے یہ دیکھیں اور نیچے اس کے یہ پرنٹڈ سوٹ ہے ونٹر سٹاف ہے بہت خوبصورت سا یہ سوٹ ہے یہ سائٹ پر بھی میں نے اسی طرح سے یہ پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں پائپنگ بالی اور اس پر سلائل لگائی ہے یہ کس طرح سے میں نے فینسی پٹی لگائی ہے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہے کہ کس طرح سے اس کو فینسی یہ پائپنگ لگائی جاتی ہے تو بیک اس کی دیکھیں کتنے خوبصورت ہے یہ دیکھیں بہت ہی پرنٹڈ اور خوبصورت سی بیک ہے میں نے یہ پلیٹس لگائیں پلیٹس لگانے کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہیلڈی لیڈیز ہوتی ہیں ان کا دامن آگے سے کبھی بھی کٹھا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ چیز گارنٹی سے بتا دوں آپ جب بھی سوٹ سٹیچ کروائیں تو بیک پر پلیٹس لازمی لگائیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو میں نے شلوار ریڈی کی ہے وہ اس طرح سے میں نے بیلٹ بالی ریڈی کی ہے فرنٹ پر بیلٹ ڈالا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی کہ کس طرح سے یہ بیلٹ ڈالا جاتا ہے یہاں سے میں نے اس پر یہ چونٹ ڈالی ہیں آٹھ ہنچ کے اندر ہم اس کے چونٹ بناتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس پر میں نے یہ دیکھیں پینل والی یہ بنائی ہے اس میں پلہ اور کندہ ڈالا ہے اس پر نیچے اس کے اس طرح سے جوڑ کر میں نے سلائیوں والے پانچے بنائے بہت ہی خوبصورت سی اس کے ساتھ یہ بیلٹ والی شلوار ریڈی کی ہے کھلے گھر کی شلوار ہے تو دوسرا سوٹ آپ کو یہ اس کے سینٹر میں اتنی جگہ خالی تھی یہ میں نے پائپنگ بنا کے لگا دی اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو پھر وہ ایسے گھلا رہ جاتا یہ دیکھیں یہ میں نے پائپنگ ڈالی والی پائپنگ بنا کے اس کے سینٹر میں لگے اور بہت ہی خوبصورت سی لک آگئی ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کے ساتھ یہ خوبصورت سی بٹن لگا دیئے ہیں سٹون کے بٹن لگائے میں نے اس کے اوپر میں نے اراؤنڈ شیب میں اس کا گلا بنایا ہے کچھ کسٹمر ہوتے ہیں جو اوپر سلٹ نہیں بنواتے اس لئے میں نے اس کی سلٹ نہیں بنائی میں نے پورا اس طرح سے اس کو کفر کیا اراؤنڈ شیب میں تو آگے بازوں کے اس کے بھی یہ فینسی لیس لگائی میں نے اور نیچہ اس کے چاروں طرف اسی طرح سے فینسی لیس لگائی ہے میں نے اور بیک اس کی پرنٹیڈ ہے ساری صرف جاسٹ بیک پر بھی پلیٹس ڈالے ہیں تو اس کی بھی میں آپ کو شلوار دکھاؤں گی کہ اس کی شلوار بھی کس طرح سے میں نے ریڈی کی ہے یہ شلوار بھی میں نے اسی طرح سے پلے اور کندے والی ریڈی کی ہے نیچے پانچے پر اس طرح سے جوڑ کر سلائییں لگائی ہیں ساڑھے آٹھ ہنچ میں نے اس کا نیچے سے کھلا پانچہ رکھا ہے یہ کافی کھلی گیر والی شلوار ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے آٹھ ہنچ جو آپ کا بیلٹ ہے اس کو اب یہاں تک آٹھ ہنچ کی نشان لگائیں آٹھ ہنچ کے اندر آپ اس کی پلیٹس بلائیں تو بہت ہی خوبصورت سی یہ شلوار کھلی ڈالی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بیک پر میں نے صرف دو ہلکی ہلکی پلیٹس لگائیں ہیں ساری اس کی جو پلیٹس ہیں وہ آگے ہیں خوبصورت سی شلوار ہے ویڈیو اچھے لگائے تو لائک کرنا بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا لاب فین